کرو تلین ایک بہت اچھی انسان ہے انہیں وہ خوبی ہیں جو کہ بہت کم لوگوں میں ہوتی ہیں ان کے ساتھ کام کر کے ان کو بہت قریب سے جانا ہے میں نے پسند کرتا ہوں میں شادی کرنا چاہتا ہوں اسی لئے آپ کے پاس آیا ہوں آپ کے والدین آپ کے گھر والے ساتھ نہیں آئے کیا کوئی خاص وجہ ہے جو آپ اکیلے یوں خود ہی اپنا رشتہ لے کر آ رہے ہیں دراصل آنٹی میرے والدین اس شادی کے لئے راضی نہیں ہے لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کی یہ آرازگی پکتی ہے میں بہت میں منا لوں ان کی نارازگی کی وجہ کیا آپ اینی کی عمر رہے ہیں نہیں تراصل میری والدہ میری شادی میری قزن سے کرانا چاہتے ہیں لیکن میں کرو دلین کو پسند کرتا ہوں آپ کے والدین یہ جانتے ہیں کہ آج آپ یہاں آئے ہوئے ہیں جی نہیں انہیں جانتے ہیں لیکن میں کرو دلین سے کیوا وعدہ توڑ نہیں سکتا اس لئے آپ کی رضا مندی سے کرو دلین سے نکاح کرنا چاہتا ہوں بعد میں اپنی والدین کو بتا دوں گا اینی آپا میں اتنی خوشت ہوں میں آپ کو بتائی نہیں سکتی آپ کا ہینڈسوم کالی کا پیشتہ لینے آگے مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا آپ کی شادی ہوگی شہنائیاں بجیں گی اے تو ناچوں گی گاؤں گی ایسے چانی تمہیں تو پتا ہے میں نے کبھی بھی شادی اور محبت کے بارے میں تو بلکل نہیں ہوں سوچا اور ایسی محبت ایسی محبت کے بارے میں تو ہم نے جان کیٹس کی نظموں میں پڑا ہے اور شیکسپیہ کے کیاریکٹرز میں دیکھا ہے کیا ان کو واقعی آپ سے اتنی محبت ہے محبت ہے ہاں اور شاید مجھے چل دی کرو دیکھے شاویز میں اس طرح سے بیٹی کی شادی نہیں کر سکتی ہم عزتدار لوگ ہیں خاندانی لوگ ہیں میں دنیا والوں سے کیا کہوں گی کہ دولہ اکیلہ اپنی بارات لے کر آ گیا شادی کرنے کے لیے یہ میری بیٹی کے لیے بہت بیزتی کی بات ہوگی آج آپ اینی کو پسند کرتے ہیں رشتہ لے کر آئے ہیں کل شادی کر لیں گے اور پھر اگر وہ آپ کے دل سے اتر گی تو پھر کیا ہوگا آنٹی آپ پلیس میرے خلوص پر شکنا کیجئے میں کورو تلین کو کبھی بھی چھوڑنے والا نہیں ہوں یہ سب لفاظیاں ہوتی ہیں یہ خوبصورت باتیں یہ بڑے بڑے دعوے مرد کرتے ہیں لیکن شادی سے پہلے کل کو آپ کے گھر والوں نے آپ پر دباؤ ڈالا اور آپ کو بھی یہ لگا کہ شاید کم عمر بیوی ہونی چاہیے تو پھر اینی کا کیا ہوگا میری بیٹی کی زندگی تو برباد ہو چاہے گی نا نہیں آنٹی ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں محبت ان سب چیزوں سے بہت مختلف ہے آنٹی محبت مفادات کا کھیل ہے بیٹا بہت ہی بے اعتباری شہی ہے آپ کے گھر والے شامل نہیں ہیں اگر وہ آتے تو میں ضرور بات کرتی شاید ہاں بھی کر دیتی لیکن اس طرح سے میں بیٹی کی شادی نہیں کر سکتی کہاں جائے گی میری بیٹی کہاں رکھیں گے آپ اس کو آپ کے گھر والے تو رازی نہیں ہے میں منیج کر لوں گا شادی منیج کرنے کی چیز نہیں ہوتی ہے ایک بہت طویل سفر ہوتا ہے جو سنبھل سنبھل کر گزارنا پڑتا ہے تیہ کرنا پڑتا ہے آپ کے گھر والے اگر آتے عزت سے میری بیٹی کا ہاتھ مانگتے تو میں ہاں بھی کر دیتی مگر اس طرح نہیں بہت عزت کے ساتھ میری طرف سے محصرت ہے آنٹی میں آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں میں دوبارہ بات کرتا ہوں اپنے والدین سے مجھے پوری امید ہے کہ وہ مان جائیں گے ضرور بات کیجئے گا بلکہ منہ بھی لیجئے گا وہ عزت کے ساتھ آئیں گے تو مجھے خوشی ہوتی برنہ اس طرح سے رشتے نہیں ہوتے چائے ہاں بیٹا چائے ڈال کر دو چائے ڈال کر دو ہاں کیوں تکالوف کی آپ نے تکالوف کی کیا بات ہے پہلے میں مانے وہ کو تو آپ لوگوں کی بات ہو گئی ہاں بیٹا میری شاویز سے بہت تفصیل میں بات ہوئی ہے اور یہ میری بات سمجھ بھی گئی ہے یہ لیے مان یا گریہ ہے موسیقی